باپ چھت ہوتا ہے باپ سایا ہوتا ہے باپ سب کچھ ہوتا ہے ایک مقدمہ طبقہ ہے جب میں پیدا نہیں ہوا ہوں کرائیم میں نے کیا ہے میں پیدا نہیں ہوا ہوں دوسرا مقدمہ طبقہ ہے جب میں چار سال کا ہوں میں فادر کو بدنام کر دیا گیا وہ تو اپرادی ہیں وہ تو مافیا ہیں وہ تو گنڈے ہیں تو بیٹا بھی گنڈا ہے بیٹا بھی اپرادی ہے بیٹا بھی مافیا ہے میری ماں پر مقدمہ ہے پانچ سو روپے کے بورڈ چوری کا مقدمہ اب یہ ڈر تھا کہ وہ لوگ زد میں آئیں گے سپریم کورٹ کی تو نام کھول دیں گے کہ زہر کس نے ڈالا اور کس نے ڈالوایا یہ سوہبہاوک موت نہیں ہے یہ سنیوجت حتیہ ہے مافیا ڈان برجیس سنگھ دعود ابراہیم کا کو اکیوسٹ مافیا ڈان تربہون سنگھ جو بھی ادھیکاری ان سے سیٹ ہیں سرکار کے وہ اور سرکار کی بھی منظوری یہ سب کا ملا گڑی تھا ہم اس سمیں محمد آباد کے ہاتک میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی گھر ہے جہاں پر ہم کئی کئی بار آئے ہیں اس انساری پریوار کی کہانی جاننے انٹرویو کرنے پولٹیکل ری ایکشنز لینے لیکن آج جب ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں تو اس گھر کا ایک شخص اس دنیا میں نہیں ہے ان کا نام ہے مختار انساری ہم مختار انساری کے بیٹے جن کو آپ نے بیتے کچھ دنوں میں خبروں میں کئی کئی بار دیکھا ہوگا عمر انساری سے مخاطب ہیں عمر انساری کا اس مسئلے سے کیا انٹر فیرنس ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا سننا چاہتے ہیں ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے عمر بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ اس لئے بھی کہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے لئے اور آپ کے لئے ایک نجیشتی بھی ہے اور گھر کے لئے بھی اپور چھتی باپ چھت ہوتا ہے باپ سایہ ہوتا ہے باپ سب کچھ ہوتا ہے میں اکیلہ ہوں میرا بھائی بڑے بھائی آباس انساری موگو بدایک وہ نہیں آ پائے ہیں پرشاسن نے تو نہیں آنے دیا بلکہ ڈی ایم کے ہاتھ میں ہوتا ہے انساری پاور ہے کہ وہ جو ریشل کا سڑی میں بھیج سکتے تھے آخری آترہ اور تتفین کے لئے لیکن چھوڑیے ان سے تو رحم کی امید نہیں ہے ہم نے لیٹر بھی دلوایا تھا دوارہ 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 لیکن نہیں کوئی ریپلائی نہیں ابھی انہیں رکشار پہ گئے ہیں اور یہ وہ نایال سپریم کورٹ بند تھی میں ان بات یہی رہی ورنہ وہ آج یہاں ہوتے سپریم کورٹ بند تھی اور ہائی کورٹ اور نشلی عدالت انہیں نہیں دیا سپریم کورٹ کھلی ہوتی تو اب بعض بھی یہ نشت ہوتے ہیں اور ان کے نا ہونے سے میں بہت اکیلہ پا گیا ہوں میری ماتاجی بھی ابھی نہیں ہے یہاں میرے بڑے بھائی نہیں ہم دو ہی بھائی ہیں ایک بڑے بھائی اور ایک میں تو میں اکیلے ہوں اور پاپا اس دنیا میں اب نہیں ہے ان کا انتقال ہو گیا ہمارے یہاں اسلام میں انتقال کہتے ہیں انتقال مطلب کی اس جنہ سے دوسری جنہ چلے جانا تو اسی پہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مر کے بھی نہیں مرتے ہم جنہ بدلتے ہیں یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں آخرت کی دنیا میں مر کے بھی نہیں مرتے ہم جنہ بدلتے ہیں خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا عمر پتہ جی سے آپ کا جڑاؤ جو رہا وہ تھوڑا الگ قسم کا رہا جو میرے خیال سے آپ سے پہلی ملاقات میری دوزار اکیس میں ہوئی تھی چھت پر جب میں افزار لنساری کا ایک لمبہ انٹرویو کرنے آیا ہوا تھا اور اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ لندن میں رہتے تھے اور یہاں کے پولٹک سے آپ کو گھر سے ہی کہا گیا کہ آپ اس پولٹک میں نہیں اتریں گے اور اب آپ یو پی میں ہیں یہاں گھر پہ ہیں اور آپ پر بھی عباد مقدمے درج ہیں سب جھوٹے یہ یہی تو دکھ کی بات ہے کہ میڈیا مقدمے بتا دیتی ہے یہ نہیں بتاتی ہے کہ ایک مقدمہ طبقہ ہے جب میں پیدا نہیں ہوا ہوں کرائم میں نے کیا ہے میں پیدا نہیں ہوا ہوں دوسرا مقدمہ طبقہ ہے جب میں چار سال کا ہوں ہاف نیکر پہن کے گیا ہوں اور ایس ڈی ایم صاحب کو بہت کس کے دھمکایا ہے اور انہوں نے زمین میرے نام لکھ دی ہے سرکاری زمین تیسرا مقدمہ میرے اوپر یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی عباس انساری نے ایک بھاشر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چھے مہینے ٹرانسفر پوسٹنگ روک کے جانچ کرائی جائے گی جس میں بھاشر عباس بھائیہ نے دیا ہے اور بھاشر میں ایف آی آر ہوئی ہے دھارہ ون فیفٹی تری اے میں میرے دیوکتہ بیٹھے تے چلے گا انہوں نے آپ کو ڈیٹیل بتوا دیتا ہے ون فیفٹی تری اے میں انہوں نے کہا ہے ٹو پارٹیز اور ٹو کمیونٹیز آپ کے بھاشر کی وجہ سے دو کمیونٹی کی فائٹ ہو آپس میں دنگا ہو فساد ہو there's nothing reported like that ایف آی آر ہو گئی تو تیسا مقدمہ یہ ہے کہ بھاشر بھائی نے دیا ہے آپ تالی بجا رہے تھے منچ پہ میرا پراد ہے کہ میں تالی بجا رہا تھا منچ پہ چارشیٹ میں ہے کہ آپ پروتساہن دے رہے تھے ان کو crime کرنے میں چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ میرے گاڑی جا رہی ہے میری بھائیہ کے چناؤں میں تین گاڑیاں اور وہ اتنی سپیڈ میں ہیں کہ جس سے کوئی بھی سڑک درگھٹ نہ ہو سکتی تھی جس پہ کوٹ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے پولیس کے پاس جو رفتار سے گاڑی جا رہی تھی تو پولیس نے کہا کہ نئی صاحب اتنی تیز گاڑی جا رہی تھی کہ ہم ریکارڈ کر ہی نہیں سکتے تھے پانچوہ مقدمہ میرے اوپر یہ ہے کہ اباس انساری جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ اتحاسی کوٹوں سے بھاجپا کو ہرا کر نکلے ہیں جب تو انہوں نے ایک یاترہ نکالی ہے جس کی پرمیشن نہیں لی گئی تھی چھٹوہ مقدمہ میرے اوپر ہے تین گاڑیوں کی پرمیشن چناؤں میں ہم نے نہیں لی ہے بلکہ جس ڈیٹ کو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے دو دن بعد سے انومتی گاڑیوں کی ملنے کی جو پرمیشن ہوتی ہے گاڑیوں پر جو پاس لگتا اس کی پرمیشن ملنا ایف آئی آر کے دو دن بعد شروع ہوئی ہے وہ کیس ہائی کوٹ نے کویش کر دیا یہ ہے چھ مقدمے اور میں اپرادی ہوں چونکہ میرے فادر کو بدنام کر دیا گیا وہ تو اپرادی ہیں وہ تو مافیاں ہیں وہ تو گنڈے ہیں تو بیٹا بھی گنڈا ہے بیٹا بھی اپرادی ہے بیٹا بھی مافیا ہے اور ابھی آپ نے کہا کہ آپ پہ بھی مقدمے ہیں مقدمے تو ہیں میں تو کہیں نہ ہوں میں کہاں ڈینائی کر رہا ہوں لیکن مقدمے کیا ہیں میری والدہ پہ میری ماں پہ جو پردہ نشین ہے چہرہ نہیں دیکھا ہے کسی نے میری ماں پہ مقدمہ ہے پانچ سو روپے کے بورڈ چوری کا مقدمہ کتے روپے کے پانچ سو روپے کے بورڈ چوری کا مقدمہ will you believe it تو ٹھیک ہے آپ کی سرکار ہے آپ حاکم ہیں آپ اپنے آپ کو نیا نیا لقب دیتے ہیں مجھے سنا ہے کہ بہت سے لقب اسے آپ کو نوازہ جاتا ہے لیکن اس طرح کی کاروائیس آپ کرتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ جنتہ نہیں سمجھ رہی ایسا نہیں ہے جنتہ بخوبی سمجھ رہی ہے اور پوروانچل کی جنتہ مو کی جنتہ یوپی کی جنتہ سب سمجھ رہی ہے مختار کے موت کے پہلے بہت دنوں سر یہ کمیونکیشن ہو رہا تھا بہت ساری باتیں آ رہی تھی بہت ساری خبریں بھی آ رہی تھی اور کورٹ میں بھی یہ بات گئی تھی اور جس کو بعد میں آپ نے سوال اٹھایا بھی تھا آپ نے سوال اٹھایا بھی تھا جب یہ بات مختار انساری ندھن کی خبر آئی تھی کہ مختار انساری کو لگاتار سلو پوائزن دیا جا رہا تھا یہ بات کورٹ میں پیشی میں بھی نہیں گئے تھے وہ تب بھی جیلر سے پوچھا گیا جیلر نے بھی پوچھٹی کی تھی اور اسپتال لے جائے گیا تھا اور اس کے میں ایک سوال اور نتھی کر دیتا ہوں پھر آپ کے ذمہ پھر آپ کا ایک چھوٹا سا آڈیو وائرل ہوتا ہے مختار انساری سے باتچیت کا جس میں آپ ایک وہ آپ دونوں کے بیچ کی وہ بھاوک باتچیت ہے بہت ایموشنلی ہائی لیول پہ باتچیت ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں اپنے ذمہ کے شریر چلا جائے گا روح رہ جائے گی اور آپ منا رہے ہیں کہ نہیں باپا ہم لوگ حج کرنے چلیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ اپنے طریقے سے انہیں سمجھا رہے ہیں کیا تھا یہ گھٹنا کرم اس کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا ضرور کرنا چھاؤں گا آپ نے ٹوپک ایسا چھیڑ دیا کہ میں ایموشنل ہو گیا درست یہ کرنا چاہوں گا کہ آروپ میں نے نہیں لگایا آروپ جن کو زہر دیا گیا سب سے پہلا انہوں نے لگایا انیس تاریخ کی رات میں ان کو کھانے میں زہر دیا گیا اس بات کو ایکیس تاریخ کو صبح مانین تین نیایالوں کے سمجھ باندھا ایم پی ایم ایل ای کورٹ آزم گھڑ ایم پی ایم ایل ای کورٹ اور بارہ بنگ کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ تین ایم پی ایم ایل ای کورٹوں میں انہوں نے دوارہ دی وقتہ یہ اپلیکیشن دی کہ مجھے وشاعت پردھات سلو پوائزن کھانے میں دیا گیا ہے جس سے میری طبیعت بہت بگڑ گئی ہے اور میری حالت اتنی گم بھیر ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میرا دم نکل جائے گا میرے فادر ایسے کمزور آدمی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میرا دم نکل جائے گا اگر انہوں نے کہا تو اس کا مطلب کہ وہ چیز کوئی بھی سواب آبی کوئی سواست آدمی میرا فادر بہت فٹ ہے بہت فٹ تھے ہے کی ہی عادت ہے فٹ تھے سکس سکس ہائٹ تھی ان کی نائنٹی کیجی ویٹ تھا اور دو گھنٹہ ایکسسائز کرتے تھے بہت فٹ تھے مجھے اکثر فٹنیس کے لیے ہی بہت ڈاٹتے ہوئے تھے اب ان کی ڈاٹت مجھے یاد آتی رہے گی اور میں سوچوں گا کہ میں ان کو ایز اگفٹ اپنے آپ کو بہتر فٹنیس میں کر کے دوں بہرحال تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے زہر دیا گیا اور کوٹ میں بھی انہوں نے یہ بات کہہ دیا پھر ان کی طبیعت نہیں تین دن بعد پھر ایک جیلر اور دو ڈپٹی جیلر سسپنڈ کیے گئے گھٹنا کرم بڑا عجوبہ ہے جیلر اور ڈپٹی جیلر سسپنڈ کیے گئے کیوں سسپنڈ کیے گئے پرشاستنگ کاروائی ہمیں تو بتایا نہیں جائے گا میڈیا میں چل گیا اور آپ لوگوں نے بتایا کہ بھائی اسی کاروائی کے تحت کہ ان کو پیشی پہ لے آتے لے جاتے تو یہ اور کانٹروورشیل بات ہے دس اپریل دوہزار تئیس کو آخری بار میرے فادر پیشی پہ گئے ہیں لکھنوں کی ایم پی میں لے عدالت میں دس اپریل یعنی اس دس اپریل کو ایک سال ہو جائے گا تو ایک سال میں تو پیشی پہ گئے ہی نہیں ہے کہیں تو کیسا لے آنا لے جانا اور کیسا اس میں لاپروہی اور کیسا سسپنشن سوباوی کے کیسا ہے اب یہ ڈر تھا کہ وہ لوگ زد میں آئیں گے سپریم کورٹ کی تو نام کھول دیں گے کہ زہر کس نے ڈالا اور کس نے ڈالوایا اور کیا وہ تھائلیم تھا جہاں تک مجھے پتا ہے کیا وہ ایسا زہر تھا جس میں میٹل لیڈ کا تھا کیا تھا وہ ان کو ہٹا دیا گیا ان کو طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ان کو آئی سیو میں گمھیر حالت میں برتی کر لیا گیا اور چار بجے رات میں اسی گھر پہ پولیس دروازہ کھٹ کٹ آتی ہے کہ ریڈیو گرام آیا ہے باندہ جیل سپریٹنڈنٹ صاحب کا کہ ان کے پتر عمر انساری اور افضال انساری جو ان کی بھائی ہیں سانسد ان کو اغغت کرا جاتا ہے کہ فلاں سمیہ پہ سپریم کورٹ کا فلاں فلاں عدیش ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کی اچھے سے میڈیکل ایڈیکویٹ فسلٹیز دی جائے ان کی سرکشہ کا دھیان رکھا جو اس کو حوالہ دیتے ہو ان کی طبیعت بہت خراب ہے گمبیر ہے اور ان کو ہم لوگوں نے آئی سیو میں شیفٹ کرا دیا ہے باندہ میڈیکل کالیج کے آپ لوگ جلدی سے پہنچئے میں دلی تھا رمضان کا مہینہ تھا میں دلی ہی تھا اور افضال بابا یہاں تھے وہ یہاں سے نکلے ہیں پانچ بجے اور میں وہاں سے نکلاؤں سالے پانچ بجے لگ بھگ آدے گھنٹے یا پیتالیس میٹ کی پھر میں ہم لوگ ایک ڈیڑھ بجے کی لگ بھگ پہنچ گئے دونوں لوگوں سالے بارہ بجے اور ہمیں ایک بجے اور ان کو ملنے کے انومتی دے دی گئی اور وہ مل کے نکلے باہر اور اب باری ہوئی کہ ایک آدمی نکل گئے اب میں جاؤں گا میرا نام ہے اب میرے جاتے سمیں آپ کو نہیں جانے دیں گے اچھا ساپ کیوں نہیں جانے دیں گے تو انہیں ساپ اوپر سے منایا آپ کو نہیں جانے دیں گے میں نے کہا رہے میں پتر ہوں مجھے میں اپنے سے بھی نہیں آیا ہوں کہ چلو مجھے خبر لگ گئی میں آ گیا آپ نے مجھے بھیج کے ریڈیو گرام بلایا آیا میں نے جو اریجنل ریسیف کرایا تھا وہ دکھایا ایڈیشن ایس پی صاحب تھے اور سب کوئی نہیں نہیں صاحب آپ کو تو نہیں جانے دیں گے بہرحال ہمارے لئے یہی تسکین تھا کہ چلو کم سے کم میرے والد کا پتہ کا علاج تو کر رہے ہیں یہ لوگ زہر میں وہ لپت ہیں اور ان کا کم سے کم اتنی مانوتا انسانیت ہے کہ لے آ کے علاج کر آ رہا ہے میں نے کہا میں کیا آپ سے بلجھوں میں کل پھر آؤں گا کوٹ سے پرمیشن لے اور پیاس کروں گا کہ کل ملنوں میں نے کہا تاک تو لینے دیجی آئی سیو میں دیکھنوں شیشے شیشے اس پار وہ ہیں شیشے کے اس پار میں بات نہیں کروں گا صاحب کوئی غیر کانونی چیز ان کو نہیں پکڑا دوں گا آپ تاک تو لینے دیجیے دیکھ لینے دیجیے نہیں دیکھنے دیں گے آپ کو دیکھنے بھی نہیں دیں گے آپ کو انٹرویو میں نے دیا بھی چلا بھی نہیں دیکھنے دیا میں واپس چلا گیا ٹھیک ہے بھائی آپ کی کسٹیڈی میں جو ڈیشل کسٹیڈی میں آپ حاکیم ہیں آپ جو بیہویئر چاہیے کریے میں اُلجھا نہیں میں چلا گیا اور دو دن دو دن کہاں ہوں بارہ گھنٹہ بیتا اور بارہ گھنٹے بعد ہی تین بجے میں نکلا ہوں باندھا سے اور سات بجے خبر آگئی کہ وہ فٹ ہیں سوست ہیں ڈاکٹر نے کہا دیا کہ اس ٹوٹلی آل رائٹ اور فٹ اور اس نے باندھا جیل اگین جو ڈیشل کسٹیڈی میں تو تھے ہی وہ باندھا جیل پھر بھیج دیئے گئے اور تنہائی بیرک میں اب دو رات وہ نے کیسے کاٹی ہوگی جو انسان یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ہر سیکنڈ میری اتڑی کاٹ رہی ہے زہر کا جو اثر ہے اس سے اور یورین پاس نہیں ہو رہا ہے سٹول پاس نہیں ہو رہا ہے جس کو دس دن یورین اور سٹول پاس نہیں ہو گا ان کا پیٹ بتا ہے نا فٹ ہیں کل پوست مارٹم تک ان کا پیٹ اتنا پھولا ہوا تھا اس نامے کا جب نشان دیکھتے ہیں بدن پر کہاں چوٹ ہے کیا ہے تو باڈی کروٹ لے رہے تھے ہم لوگ تو ڈاکٹرز نے میرے سامنے بولا یہ بات بھی جائے کہ ڈاکٹرز نے کہ نہیں نہیں ان کا پیٹ برسٹ ہو جائے گا پھٹ جائے گا پیٹ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک جیل میں آ گیا اور امر گئے یہ سو بھاوک موت نہیں ہے یہ سنیوجیت ہتیا ہے بلکل سنیوجیت ہتیا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہتیا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ ان کی ہتیا کا پریاس یا ہتیا کے لیے ان طریقوں کو ایجاد کرنا ان کا اپلیکیشن کرنا اس کے لیے آپ کو کیا کچھ نام یا کچھ لوگ یا کچھ ایسے ایسے لوگ سمجھ میں آتے ہیں جو ان کے پیچھے ہوں ساجشن ہوں اس پاس ٹروپ سے میں نام لوں گا مافیا ڈان برجے سنگھ داؤد ابراہیم کا کو اکیوزٹ طبیعت زیادہ نہ خراب ہونے پر اور پھر پویزن دلوانا یہ سب کچھ سب کی ملی بھگت سے ہے لاب اس سے صاف ہوتا دکھ رہا ہے برجے سنگھ کو اب پھر بات ہوئی ہے چھوٹے میں بتانا اچھت نہیں ہے اور لمحہ سوال آپ نے پوچھ دیا پندرہ جولائی 2001 کو شاٹ میں ہی بتا رہا ہوں اسی گھر سے میرے فادر مو جا رہے تھے اپنے مدان سوا چھتر اور بیچ میں اسری چٹی پر اسری چٹی کانڈ کی بات کر رہے ہیں نو لوگ گھائل ہو گئے برجے سنگھ اور تربان سنگھ نے ایک سہتالیس سے حملہ کیا تھا نو لوگ گھائل ہو گئے تھے تین لوگ مر گئے تھے جس میں میرے فادر انجرڈ ویٹنس اور وادی مقدمہ ہیں جس میں بائیس سال بعد اب گواہی شروع ہوئی ہے پچھلے سال سے اس سال کے بعد سات گواہیاں گزر چکی ہیں جو برجے سنگھ کے خلاف ہیں ساتوں جس میں گواہر نے جو کہا ہے وہ آپ لوگ نکال کے پڑھ سکتے ہیں اکباروں میں ہیں تو جان رہے ہوں گے آپ کی اس پشروب سے کہا ہے کہ یہ برجے سنگھ تھے یہی ہم پہ ایک ایسے تالیس سے گولی چلا رہے تھے اور بیدائک جی کو مارنے کی نیت سے انہوں نے گولی چلائی تھی اب اس کیس میں اگر مقتار انساری جو بادی مقدمہ تھے وہ بھی گواہی دے دیتے ہیں بہت سے گواہوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو کیسے توڑنے کوشش کی گئی تو جتنے گواہ اس مقدمے میں تھے اسری کانڈ میں ان کو ایک نیا مقدمہ بائیس سال بعد قائم کر دیا گیا اور اس میں ان کو ملجی منا دیا گیا ان گواہوں کو یعنی ویٹنیسٹ ان دس کیسے ورمین میڈ اکیوزڈ ان این این ایو کیس نو 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 اور یہ دکھا دیا کہ گولی تو ہم نے اپنے اوپر خودی چلائی تھی اور خود کو بھی گولی مار لی اور اپنے نو آدمیوں کو بھی گولی مار دی اور اپنا سرکاری گنر بھی مار دیا یہ سٹوری وہ بنا رہے ہیں بیجیے سنگھ کو بچانے کے لیے اور سرکار دیکھئے کہ بائیس سال بعد اف آئی آر کر رہی ہے پانچ دس منٹ اگر اف آئی آر ادھر ہو جاتی ہے تو انٹی ٹائم کہلاتی ہے انٹی ٹائم اف آئی آر کہا جاتا ہے بیٹھے ہیں مکین صاحب پچھ لیے گا انٹی ٹائم اف آئی آر کہا جاتا ہے بڑا بڑا کیس چھوڑ گیا اس پر رولنگ ہے پڑوا دوں گا آپ کو لاؤ میں نہیں کیا ہوں ابھی لیکن نولیج ہے اور بائیس سال بعد ایک مقدمہ قائم ہو رہا ہے اور اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور اس میں جو اکیوز بنائے گا ہیں وہ اس لی کانڈ والے کیس میں گواں ہیں تو اب مقتنہ ساری گواہی دے دیتے ہیں تو یہ تو ڈریں گے نہیں نہ پیسہ لے کے مانیں گے کہ ٹوڑ جائیں بیر جیس سنگھ سے ڈریں گے بھی نہیں تو یہ گواہی دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا اس بیر جیس سنگھ کے بھوشی کا جو سرکار کی گود میں بیٹھا ہوا ہے جو بنارس جیسی جگہ سے جس کی پتنی نردل مل سی کا الیکشن لڑتی ہیں اور موڈی جی کی پارٹی بی جی پی جس کو آپ میڈیا کے بھائی لوگ بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا نیتہ دیش کا اور سب سے پاپولر نیتہ کوئی ہے تو موڈی ہیں اور ان کی پارٹی بی جی پی جس کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی ہے جو ستہ میں بھی ہے کیندر میں بھی پردیش میں بھی وہ بنارس موڈی جی کی لوگ سبھا سے بی جی پی وہاں سے سمجھ لیجے کہ شون کے برابر اوٹ پاتی ہے اور بی جی سنگھ کی پتنی نردل جیت جاتی ہیں تو کیسے جیت جاتی ہیں بینا میلی بھگت کے جیت جاتی ہیں بینا موڈی جی بینا یوگی جی بینا میشا جی بینا بی جی پی کی ہیلپ کے جیت جاتی ہیں نہیں تو بلکل سپسٹ ہے کہ وہ سرکار سے کلوز ہیں سرکار کے خاص ہیں اور اس لیے ان کو بچانے کے لیے ہر کاروائی ہمارے خلاف کی جا رہی اور اب تو کاروائی کرتے 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 بات یہاں تک آ گئی کی سنیوجی طریقے سے میرے پتا کی ہتیا کرائی گئے اس معاملے میں جیڈیشل پروب آرڈر ہو چکا ہے ویسرا پریزرو کیا جا چکا ہے ویسرا کی جانچ ہوگی تب ہم کو پتا چلے گا کی پوائزننگ کا کیا ہے تو یہاں پر میں آپ سے دو سوال مطلب نتھی کر کے پوچھ لے رہا ہوں آپ اپنی خصویدہ سے جواب دیجئے گا آپ کا اگلا کورس آف ایکشن کیا ہوگا اس معاملے میں اور دو چونکہ آپ اس پریوار سے آتے ہیں جس میں راجنیتی کئی پیڑھیوں سے ہے اور پریوار بھر میں فیلی ہوئی ہے تو آپ کے بھی کچھ راجنیتیق سمبند اور راجنیتیق سوتر ہوں گے اس پوری گھٹنا کے بارے میں آپ کو اندرونی سوچنائیں کیا ملتی ہیں کتنے ملتی ہیں جو آپ ہم سے ساجہ کر سکتے ہیں اور اگلا کورس آف ایکشن بعد والے سوال کا پہلے جواب دے دے رہا ہوں کیوں ان لوگ کی گردن کٹوانا چاہتے ہیں جو کچھ تھوڑا بہت جانکاری دے بھی دیتے ہیں ان کی گردن کٹ جائے گی نام نہیں لوں گا میں کسی کا بینہ نام لیے اتنا بتا رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کو آپ گانٹ باندھ لیجئے کہ میں بینہ تطو کے آدھار پہ یا میرے پتا نے بینہ تطو کے آدھار پہ الزام نہیں لگایا تھا یہ سبحاوک موت نہیں ہے یہ سنیوجت ہتیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں تیسری بار کہہ رہا ہوں آپ اس کو ہیڈ لائن بنا لیجئے پہلا سوال آپ کہہ تھا کہ بسرا اور واقعی چیزیں کورس آف ایکشن تو اس کے خلاف بھی ہم نے ہمانے جلادکاری جو ہیں وہاں کی ان کو لکھ کے کل دیا ہے چٹھی کہ ہم پوست مارٹم آپ کے پینل کے دوارہ نہیں کرانا چاہتے ہیں ہم ایمز ڈلی کے پینل کے دوارہ کرانا چاہتے ہیں اس کو انہوں نے خارج کر دیا خارج کر کے پوست مارٹم تو کرا دیا باڈی بھی لے کے ہم لوگ آگئے سب کچھ ہو گیا تدفین بھی ہو گیا وہ بھی انہوں نے ایکسپ نہیں کیا آگے کی پرکریہ آپ ہمارا سوچئے کہ ہم کس منٹل سٹیٹ سے گزر رہے ہیں تو ہم آپ کو اس سمیں اکھاڑے میں کشتی کیسے کریں گے کیا بتائیں اکھاڑے سے کشتی سے مراد ہے کہ لیگل پرکریہ جو قانون کا داؤ پیچ ہے یا کورٹ میں کیا کریں گے آگے ہمارے وکیل ہیں آدھرڑنی آدھرڑنی کپل سبل جی لیگل ٹیم ہے ہماری سب سے ڈسکس کریں گے ان سے پوچھیں گے ان کی رائے پر چلیں گے افضال بابا رائے دیں گے افضال بابا سانسر جی گھر کے بڑے ہیں گارجین ہیں میرے پتا بھی جب زندہ بھی تھے تو سب ان سے پوچھتے تھے اب تو وہ نہیں ہیں تو میرے اور میرے بھائی کے لیے میرے بڑے پتا تو وہ ہیں بڑے پاپا بڑے اببا تو میں ان کو کہتا ہی ہوں ان سے پوچھوں گا جو پورے سب کی ایکمت رائے بنے گی وہ کریں گے لیکن یہ ہے کہ قانون کے راستے سے ہم لوگ اپنی لڑائی لڑیں گے ہم یا ہمارا پریبار کوئی کام ایسا نہیں کرے گا مارک مائے ورٹ کوئی کام ہم ایسا نہیں کریں گے جو قانون کی نظر میں اپراد کی شیڑی میں آتا ہو ہم قانون کے راستے سے جو لیگل طریقہ ہے اس طریقے سے ہم اپنی لڑائی لڑیں گے وہ ہمارا ادھکار ہے سمیدانی کا ادھکار ہے پتا جی سے آخری بار بات وحی ہوئی تھی جس کے ہم نے آوڈیو سنے ہیں اب مجھ زخم کو چھیڑیے مجھ سوری یہ عمرانساری تھے آپ اس بات چیت پہ اس پاملے پہ ہماری کوری جاری ہے آپ رلن ٹاپ کے ساتھ بنے رہیے گا آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ مجھ سے آخری بہت شکریہ